موسیقی موسیقی سکرین ہے سائز کی ہے اور ڈالبی ایٹموز قوارڈ سپیکر لگے نہیں چارج سپیکر لگے ہیں دو اس طرف اور دو اس طرف لیفت رائٹ میں اور اس کا جو گیمنگ پروسیسر ہے ہیلیو جی ایٹی گیمنگ پروسیسر ہے تو آپ میڈیم گیمنگ مکارہ کر سکتے ہیں ایٹ میگا پکسل کیامرہ فرنٹ اینڈ بیک میں جس کی انٹرل میمری ہے از ایس ڈی کارڈ لگا کے آپ میمری کو ون تیرابیٹ تک سپین کر سکتے ہیں اس کا ویڈیو بنا رکھتا ہے ڈیٹیل ویڈیو آپ چاہے تو وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اس کا لنک میں شیئے کر دیا ڈسکرپشن میں اور وہ پرائی بٹن میں لنک آ چکا ہے اس طریقے سے باکس میں پیک ہو کے آیا تھا اور آپ دیکھ سکتے ہیں پیکچنگو ہر ٹھیک تھا پیکچنگ میں کوئیشو نہیں تھا اس طریقے سے میں نے انباکسنگ کیا تھا اس وقت دکھایا تھا میں نے اس ویڈیو میں ہے اور جو میں نے آدر کیا تھا وہ گولڈ کلوق کا آدر کیا تھا چلیے ابھی اس کو اوپن کرتے ہیں ڈیب کو نکالتے ہیں پیکٹ سے باہررض لے کو اوپن کر لیتے ہیں دے سکتے ہیں فرشے پیکٹ کے اندر رکھا ہوا تھا پہلے اوپر ٹیب رکھا ہوا ہے ٹیب کو پیکٹ سے باہر نکالتے ہیں اور یہ گولڈ کلوق کا تھا اس کے بات یہاں پہ ایک مینول لکھا ہوا ہے اور یہ ایٹین ورٹ کا چارجر ہے بڑھ فارس چارجر نہیں ہے اس چارجر سے فل چارج کرنے میں دو گھنٹے تیس منٹ کا سمجھ لگتا تھا تقریبا ڈھائی گھنٹے لگتے ہیں فل چارج ہونے میں اور یہ ٹائپ سی کیبل ہے چارجنگ کیبل ہے اور یہ اس کا مینوال ہے اور یہ ہے سم اجیکٹر پین جسے آپ سم نکال سکتے ہیں جو میں نے اوڈر کیا ہے سم ویریانٹ والا اوڈر کیا بینہ سم والا بھی آتا ہے تو یہ ڈیوال سم 4G ڈیوال سم والا ہے اور بینہ سم والا آپ کو تھوڑا کمیں مل جائے گا ایک دو سارو پر کمیں مل جائے گا تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو کرتے ہیں فرس ٹائم سیٹ اپ اور ایڈیو میں نے ویڈیو بنایا تھا تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیٹیل میں نے سٹیپ بائی سٹیپ بتایا تھا کیسے آپ کریں گے فرس ٹائم سیٹ اپ تو اس میں میں آپ کو ہلکا سا دکھا دیتا ہوں کہ جب آن ہوا تھا تو یہ ریل می کا لوگو آیا تھا اس کے بعد اب کسی بھی انڈرویڈ موبائل کو اور انڈرویڈ ٹائپ کو جیسے کرتے ہیں سٹ اپ بلکل ویسے ہی کرنا ہے اس میں تو وہ ویڈیو جا کے دیکھ سکتے ہیں فل سٹ اپ میں نے وہاں دکھایا ہے اب ٹین منسز کرنے کے بعد میں کو بتا رہا ہوں کہ مجھے کیسا لگا تو ابھی تو فیلال مجھے کوئی ایشو نہیں آیا ہے ٹین منسز میں نے یوز کر لیا ہے ویسے ہی کہ ویسے چل رہا ہے کوئی دیکھت نہیں آئی ہے اور یہ دے سکتے ہیں اس کے سپیکرز دونوں تک لگے ہوئے ہیں ٹائپ سی کیبل چارجن یہاں پر سلوٹ ہے اور سم ٹرے یہاں پر ہے اور اوپر 8 می کا پکسل کیمرہ ہے اس کا ویڈ کرتے ہیں دیکھتے ہیں کتنا اس کا ویڈ ہے تو میں اس کو ویڈ مشین پر رکھتا ہوں اس کا ویڈ ہے فور ترٹی ون گرامز تو زیادہ ویڈ نہیں ہے اس کا یعنی 500 گرامز کی آسپر سمجھ لو آپ تو دیکھ سکتے ہیں آپ 431 گرامز دکھا رہا ہے یہاں پر اور اس کا دیگنال میں ویڈ چک کر رہا ہوں سکرین کا سائز ہے 10.4 انچ جو آپ کو سکرین ملے گی 10.4 انچ سکرین اس کی ہے اور اس کی جو ویڈ ہے 6.1 انچ اس کی ویڈ ہے اور اس کی لیندھ آرہی ہے 9.6 انچ اس میں آپ کوئی بھی اپنا پین ڈرائب ہارڈ ڈسک اٹیچ کر سکتے ہیں اس کی لئے آپ کو ایک otg ڈرائب لینا پڑے گا تو یہ otg ڈرائب ہے type C to usb تو میرا type Cіль Writes سلوت میں کنیٹ کیا ہے اور back side سے usb کو مینے کنیٹ کر دیا ہے جیسے اب otg پورٹ میں کنیٹ کرتے ہیں hard disk کے pin drive کو تو آپ کو جانا پڑے گا سسٹم میں اور وہاں پہ option آتا ہے otg connection اس کو آپ کو on کرنا پڑے گا جیسے آپ on کرتے ہیں تو ہی سارے files آپ کو شو کریں گے آپ کے ٹیب میں دیکھیں سارے فائز یہاں اوپن ہو چکے ہیں اور اس کو نکال لے کے لئے آپ اجیکٹ کریں گے دریکٹلی نہیں پل اپ کریں گے تو اجیکٹ کرنا بہت سروری ہے تو آپ اس کو پھر نکال سکتے ہیں اور اس میں آپ کوئی بھی وائرلیس کی بوڈ اور ماؤس کو بھی اٹیج کر سکتے ہیں جو میں کی بوڈ اٹیج کر رہا ہوں یہ کی بوڈ ہے لوجی ٹک کا اور یہ بھی میں نے تب ہی آرڈر کیا تھا تقریباً دس میں نے اس کو بھی ہو گئے ہیں یا یوز کرتے کرتے کی بوڈ پروپر فنکشن کر رہا ہے تو جو میں نے کی بوڈ لیا ہے اور ماؤس لیا ہے یہ ہے لوجی ٹک کا ایم کے ٹو سیونٹی آر آپ کو دیکھ رہا ہوگا سکرین کے اوپر موڈل نمبر تو اس طریقے سے آپ ایزیلی سو کر سکتے ہیں کنیکٹ اور کی بوڈ اور ماؤس پروپر ورک کرتا ہے اس میں اس میں ویڈیو ایڈنگ بھی کر سکتے ہیں کائنے ماسٹر بھی اس میں پروپر طریقے سے ورک کرتا ہے اور جو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں 1080p پہ آپ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں up to 30 fps پہ اس میں ایکسپورٹ ہو جاتا ہے اور یہ ہے tab stand تو جیسے آپ tab کو لیں گے جیسے آپ مووی وغیرہ دیکھ رہے ہیں یا آپ کی بوڈ اور ماؤس کو اٹیج کر رہے ہیں تو آپ کو ایک tab stand کے ضرورت پڑے گی تو یہ ہے tab stand میں نے order کیا تھا فلپ کارڈ سے ہی یہ بھی تب ہی order کیا جب میں نے tab order کیا تھا اس میں نے اس کو بھی ہو کے use کرتے کرتے اور یہ بہت ہی easily open ہو جاتا ہے اور اس کو میں نے تقریباً 130 روپیس کر لیا تھا فلپ کارڈ سے اس طریقے سے اس کو اس کے لیکس کو open کریں گے اور پھر بیک سائیڈ سے اس کے بیک بون ہے اس کو آپ فول کر سکتے ہیں اس پہ tab رہ سکتے ہیں تو پروپر tab فٹ ہو جائے گا اس کے اوپر پھر آپ کی بوڈ اٹیج کر سکتے ہیں ماؤس اٹیج کر سکتے ہیں اس کو وغیرہ دیکھ رہے ہیں تو آپ کو اس میں help ملے گی آپ کو اس میں help ملے گی اس کا جو سٹوریز تھا جب میں نے لیا تھا اور اس میں میں نے کچھ بھی انسٹال لیا آفرہ فرسٹ ٹائم سیٹ اپ اتنا شو کر رہا تھا 53.36 جب سٹوریز دکھا رہا جب میں نے اس کو on کیا تھا فرسٹ ٹائم میں نے کچھ بھی انسٹال نہیں کیا تھا بائی دیفولٹ جو اپلکیشن انسٹال تھے وہ ہی تھے اور ابھی میں نے فیل حال تھوڑے بہت یوز کر لیا تو اتنا دکھا رہا ہے 71% میں نے یوز کر رکھا ہے اس کا دل 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 د تو گیمنگ کے لئے سٹڈی کے لئے انٹرینمنٹ کے لئے آپ اس کو کنسیلر کر سکتے ہیں اور انڈرویڈ اپلکیشنز اگر آپ زیادہ وہ کرتے ہیں تو آپ اس کو کنسیلر کر سکتے ہیں تو آپ اس میں کوئی بھی اوٹی ٹی پلیٹ فارم کی آپ سلا سکتے ہیں لیکن نیٹ فلکس امیزون پرائیم ہوت سٹار زی فائف کوئی بھی جس میں آپ انٹرینمنٹ ویڈیوز وغیرہ موویز وغیرہ شورٹ موویز وغیرہ دیکھتے ہیں ویب سریز وغیرہ دیکھتے ہیں اس میں ایزیلی رن کرے گا جیسے آپ نے پیک لیا فل ایس ڈی میں رن کرتا ہے مجھے رکھتا ہے مارنے سے زیادہ ٹیفیکل ہے مار اگر آپ ڈسپلی کی بار کرتے ہیں 1440 پکسل یعنی کی اراؤنڈ 2K تک آپ کو کلرس وغیرہ جو اس کے ریزولویشن وغیرہ ملیں گے پکچر قوالٹی کافی اچھی آرہی ہے کلرل وغیرہ پرپر اس میں ہے تو مجھے کوئی ایشو نہیں ہوا اس میں کلر وغیرہ کے لیے کافی سمودھ رن کرتا ہے پھر کوئی مجھے ایشو نہیں آیا ہے ٹوکر ڈسپلی پہ دیکھ سکتے کتنے کلارٹی ہے جو بھی ویڈیوز رن کرتے ہیں کلر وغیرہ کافی اچھے آتے ہیں اور ساؤنڈ بھی کافی اچھا ہے اس کا اس کے جو سپیکر سکتے ہیں قوارڈ سپیکر یعنی دو سپیکر رائٹ دو سپیکر لیفٹ میں لگے ہوئے ہیں اور کافی سراؤنڈ سانڈ وغیرہ فیلنگ آتی ہے اگر آپ کچھ بھی ساؤنڈ وغیرہ پلے کر رہے ہیں یا موویز دیکھ رہے ہیں رہے ہیں کرسپ انکلر وغیرہ ساؤنڈ کو ملے گا اس میں اب بات کرتے ہیں کیمرے کی کیمرہ اس میں فرنٹ 8 میکا پکسل کیمرہ اور بیک 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 رہے ہیں تو یہ فرنٹ سے دیکھ سکتے ہیں یہ بیک کی ریکارڈنگ ہے دونوں سے سیم ریکارڈنگ ہوتی ہے فرنٹ کے پکچر سے بیک کے پکچر میں بھی مائک ٹیسٹ کر رہا ہوں ریال می ٹائپ کا اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی ساؤنڈ کوالٹی کیسی آرہی ہے آپ کو اندازہ لگ جائے گا اور آسپاس کی نوائز کافی ہے آسپاس لوگ بیٹھے ہیں بٹ نوائز اچھے سے کینسل کر رہا ہے پروپر نوائز کینسلیشن کے دارک سکرین رکھا ہوا ہے تو آپ چاہے تو وائیڈ میں بھی ریڈ کر سکتے ہیں یا بلیک سکرین کر سکتے ہیں ڈیپنگر آپ نے کون سا ٹھیم چوز کیا ہوا ہلو تبی آپ سون رہے ہیں میں فون کال پہ ہو اور کوئی کسی در بات کر رہے ہیں تو بیٹھ سکر پی ہوا جائے گی آپ کو بلیو سکر سکر کنا پڑے گا اس کے تھو آپ بات کر سکتے ہیں میکرو فون کے تھو ادر اوپر کان میں سننے گا نہیں آپ سکر اپنے ہیڈ فون بلیو سکر 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 اس میں ایک فنکشن ہے جس کے طرح آپ ہیوی فائل کو وائرلیس لیس ٹرانسفر کر سکتے ہیں جیسے بلیو ٹھو ٹرانسفر کر سکتے ہیں لیکن چھوٹے ٹھو ٹرانسفر کر سکتے ہیں بلیو ٹھو جیسے پانسو ایم بی یا ایک جی بی کے فائل ٹرانسفر کر نہیں اگر آپ دونوں جو بھی ٹرانسفر کر رہے ہیں وہاں بھی نیئر بائی شیئر ہونا چاہیے اور جس سے ٹرانسفر کر رہے ہیں جیسے ریئر میں پیڈ سے ٹرانسفر کر رہے ہیں فون سے پیڈ ٹرانسفر کر رہے ہیں دونوں میں نیئر بائی شیئر ہونا چاہیے تو آپ ٹرانسفر کر سکتے اور ٹرانسفر میں بہت کم ٹائم لگتا ہے یعنی کہ جلدی تقریباً پانچ سیمی کی فائل 40 سکنس میں ٹرانسفر ہوتی اور 1 جی بی آراؤنڈ 80 سکنس پہ ٹرانسفر ہو جائے گی آپ کی فائل تو نیئر بائی شیئر آپ کو آن کر نیئر ٹرانسفر کر کر اور جو بھی ایک شیئر کر کر سیلیکٹ اور پھر یہاں پہ ٹرن آن کریں گے تو اپنے بائی ڈیفورل آپ وائی فائی بلوٹو اور لوگیشن آن ہو جائے گا جس کے سرچ کر سامنے جو سامنے وائی اس کے اندر بھی سیم چیز آن رہنی چاہیے تو ایز کنیٹ کر لے گا اپس میں ریل میرے ٹیبیٹ شو کر رہا ہے دوسرے ٹیبیس پہ پہ ایک سیم لائک بلوٹو فائل ریسیو ہونا شروع ہو جائے گا اس کے اوپر اور بہت ہی فاسٹ ریسیو ہوتی ہے میں دکھا رہا ہوں پر ٹائم دیکھئے پانس سبی کی فائل ٹرانس کر رہا ہوں میں کوئی ویڈیو میں فاسٹ نہیں کیا ہے آپ جو بھی دیکھ رہے ہیں لائیب دیکھ رہے ہیں تو آپ فائل ویڈیو ہوگا رہا تو آپ تھو نیئر بائی شیئر کر سکتے آپ ٹائب میں کچھ ریٹنگ کر سکتے بہت ایزی ٹرانس ہوگیا پھر آپ فائل اوپن کر سکتے جس میں فائل ریسیو کر رہے ہیں اس کے فون میں آپ شیئر کر رہے ہیں نیئر شیئر سکتے میٹنگ کرنے کافی اچھا آن میٹنگ سکتے کافی اچھا کبھی کبھی جب جیدہ یوز کرتے گر اگر ہو جاتا تو ساف کرنے کیلئے لینز کلنگ سلوشن کٹ اس کے ثورو آپ ایزی کلنگ کر سکتے موبائل سکرین تیب سکرین کو چشمے کو بہت چیزیں اس کے ثور آپ کلنگ کر سکتے ہیں جو بہت آسانی سکرین ہو جائے گا سکرین پر ہمارے فنگر پرنٹ ہاں کچھ بہت ایزی رب کریں گا ساف ہو جائے گا تیب کور مطلب پروٹیٹ کرتا ہے اگر ایکس گر جاتا ہے آپ کے ہاتھ سے کام کرتے کرتے کرسی پر بیٹھے ہیں اور فال ہو رہا آپ کے ہاتھ سے تو یہ ٹیاب کور لگائیں گے تو پروٹیٹ کرے گا آپ کو دیکھ سے بم بنے ہوئے ہیں تاکہ کشن ہے وہ سیو کرے گا گر سے اور ڈیمیج ہونے سے بچائے گا ٹیاب کو چاہہے لے سکتے ہیں کافی سٹرڈی اور کافی سٹرانگ کور ہے تو اچھے سکتا ہے پروٹیکٹ میں اس کو 10 مینے سے اس کو ڈیوز کر رہا ہوں تو مجھے کوئی فیل آل یشو نہیں ہوا ہے تو میں کوئی بتانا چاہوں گا کہ entertainment کے لئے لئے اپ اپس دیکھتے ہیں Netflix Amazon اس لئے کافی اچھا مووویز دیکھنے کے لئے کافی اچھا ہے گانے سننے کے لئے ویڈیوز یوٹیو پہ دیکھنے کے لئے کافی اچھا study کے لئے بہت سارے apps study apps اس پہ انسٹالل کر سکتے ہیں جو android applications ہوتے ہیں تو وہ پروپر work کرے گیمی گر لائیٹ گیمی 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 گیمی